Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالمِ برزخ سیریز میں یا برزخ کی زندگی کی سیریز میں آج اپیسوڈ نمبر 102 ہے پلیلسٹ میں موجود ہیں بہت سارے اپیسوڈز وہ لوگ جو آج یا ریسنٹلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ عالمِ برزخ کی سیریز بھی موجود ہے برزخ کی زندگی کی سیریز بھی موجود ہے تو ان پلیلسٹس کو آپ فیزٹ کر سکتے ہیں تفسیرات کے لیے آج میں آپ سے تین قبروں کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں بڑا عجیب واقعہ ہے صدقہ بن یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ترابلس کے کنارے ایک بلند مقام پر پہنچا تو وہاں تین قبروں کو دیکھتا ہوں کہ انچائی پر ہیں باقی قبریں وہاں پر اور نہیں ہیں بس یہ تین ہی ہیں اور ان قبروں پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ایک قبر پر میں نے دیکھا ہوا وَكَيْفَ يَلِذَ الْعَيْشُ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ کہ جس چخص کو یہ یقین ہو کہ جلد ہی موت آ جائے گی تو اس چخص کو عیش و آرام میں کیا لذت مل سکتی ہے اور موت اس کے عظیم ملک اور اس کے فخر کو چھین کر ایسے گھر میں اس کو بسائے گی جس کا وہ اہل ہے کہتے ہیں دوسری قبر پر دیکھا تو کچھ اور شیر لکھا تھا کہ وَكَيْفَ يَلِذَ الْعَيْشُ مَنْ هُوَ عَالِمٌ کہ جس چخص کو یہ معلوم ہو کہ اللہ موت کے بعد اس سے پوچھے گا تو اس کو عیش میں کیا لذت ملے گی موت کے بعد اس نے بندوں پر جو ظلم کیا ہے اس کا انتقام لے گا اور جو نیکی کی ہے اس کا عجر دے گا یعنی اللہ کے بندوں پر کوئی ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اس کا بدلہ لے گا اور کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا عجر ملے گا کہتے ہیں تیسری قبر پر میں نے دیکھا وَكَيْفَ يَلِذُ الْعَيْشُ مَنْ هُوَ صَائِرٌ کہ اس شخص کو عیش میں کیا لذت ملے گی جو ایسی قبر میں جانے والا ہو جو کہ اس کے شباب کو اس کی جوانی کو پرانا کر دے گی اور جوانی کی چمک دھمک جلد ہی ختم ہو جائے گی اور اس کا جسم اور اس کے بدن کے تمام جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے تو کہتے ہیں حضرتِ صدقہ بن یزید کہ میں دین و قبروں کو دیکھنے کے بعد وہاں سے آگے بڑھا تو ایک گاؤں نظر آیا تو میں اس گاؤں میں گیا تو وہاں پر میں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو عمر والا بھی ہو کہ قبریں پرانی ہیں وہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہوگا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہو میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہاں پر میں نے آتے ہوئے تین قبریں دیکھیں جو انچائی پر تھیں مجھے بڑا عجیب تاجب ہوا کہ تین ہی اور کوئی قبر نہیں اور ہر قبر پر شیئر بھی لکھیں یہ کیا ماجرہ ہے یہ عجیب و غریب سی قبریں ہیں تو بزرگ کہنے لگے کہ ان قبروں کے مردوں کی زندگی کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے تو میں نے کہا اچھا کیا آپ وہ قصہ مجھ سے ذکر کر سکتے ہیں تو کہنے لگے دراصل یہ تین بھائیوں کا قصہ ہے ان میں سے ایک شخص تو بادشاہ کا مصاحب تھا اس کے پاس کام کرتا تھا علا عہدے پہ تھا اور امیر الاشکر بھی تھا اور دوسرا بھائی بہت مشہور تاجر تھا کہ بڑی ساکھ والا تھا اور ہر تاجر اس کی بات بانتا تھا اور تیسرا بھائی عابد و زاہداد بھی تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا زہد و تقوی کی زندگی گزارتا تھا گوشہ نشین رہتا تھا اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے بھائیوں کو خبر ہوئی تو جو بادشاہ کا مصاحب تھا وہ آیا اور اس کے بعد وہ تاجر بھائی بھی آیا تو پہنچے تو دونوں بھائیوں نے اپنے اس قریب المرک بھائی سے وسیعت کی درخواست کی تو یہ عابد بھائی نے کہا کہ دیکھو میرے پاس مال تو ہے نہیں کوئی نہ کسی کا مجھ پہ کوئی قرض ہے کہ وسیعت کروں ہاں میں تم لوگوں سے ایک اہد کرتا ہوں کہ تم لوگ اس کو نہ توڑنا تو اہد یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک بلند جگہ پر دفن کرنا اور میری قبر پر یہ دو اشعار لکھ دینا جو میں نے آپ سے ذکر کی اس کے بعد تین دن تک پیری قبر پر آتے رہنا شاید تم کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے اور تم بھی دنیا داری میں جو پڑے ہو اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف لگ جاؤ جنانچہ بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی موت ہو گئی اس کو دفنا دیا اور دو دن تک اس کی زیارت کرتے رہے اور تیسرے دن وہ بھائی آیا جو سلطان کے ساتھ کام کرتا تھا وہ آیا قبر کی زیارت کی اور جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک زوردار آواز سنی گھبراتا ہوا گھر آیا اسی رات کو خواب میں اپنے مرہوم بھائی کو دیکھا اور جب صبح ہوئی تو اپنے بھائی بندوں کو بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا یہ کہہ کر اس نے وہ تمام عمارت وہ تمام امیری وہ ٹائٹلز وہ سالی چیزیں چھوڑ دی اور عبادت کے لیے جنگل کی رہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو خبر بھیجی اپنے اس بھائی کو جو تاجر تھا کہ آکے مجھ سے مل لے میں اب زیادہ دن ہوں نہیں تو وہ اس کے پاس آیا اور وسیعت کی درخواست کی تو اس نے کہا بھئی دیکھو کچھ مال و ازباب اور میرے ذمہ کوئی قرض ایسا نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بالے میں تمہیں وسیعت کروں کہ بھئی فلاں مال کی تقسیم کر دینا یا فلاں قرض ہے اس کو ادا کر دینا ہاں بلکہ میں تم سے اہد لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے اس عابد بھائی کے پہلو میں بنانا اور اس پر یہ دو شیر لکھ دینا وَقَيْفَ يَلِزُ الْعَيْشُ مَنْ كَانَ مُوْقِنًا تو وہ علی شیر جو ہے وہ لکھ دینا اس پر اور پھر تین دن تک میری قبر کی زیارت کرنا پھر یہ بھائی بھی مر گیا تو تیسرے بھائی نے اہد کی پابندی کی اور جب قبر کی زیارت پر تیسرے دن گیا تو قبر کے اندر سے سخت آواز آئی جس سے اس کی عقل پہ ایک گھبرار تاری ہو گئی تو وہ دوڑا ہوا گھر آیا اور رات کو جب سویا تو خواب میں اپنے اس بھائی کو دیکھا جو مساحب تھا بادشاہ کا اور سارا کو چھوڑ کے ابھی جس کو یہ دفنا آیا تھا اس نے تین دن پہلے تو اس بھائی کو دیکھا خواب میں اور پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا تو اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے توبہ تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی ہے یعنی کہ جب میں نے توبہ استغفار کی اپنے رب سے تو انہیں مجھے اس نے مجھے معاف کر دیا تو پھر پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ وہ ہمارا عابد والا بھائی جو ہے نا وہ کہاں ہے وہ تو بڑا نیک پارسہ بھائی تھا ہمارا ارے کہنے لگے کہ تم اس کی کیا پوچھتے ہو وہ آئمتِ ابرار کے ساتھ رہتا ہے وہ یعنی ابرار میں رہتا ہے اور وہ بھی آئمہ کے ساتھ پھر نصیحت کی درخواست کی تو اس نے نصیحت کی خواب میں کہ اس وقت تو بڑا مالدار ہے بڑا تاجر ہے اپنے غناء کو غنیمت جان تیرے پاس جو اتنا مال ہے نا اسے غنیمت جان بارال خواب ختم ہوگی اس خواب کے بعد جب بیدار ہوا تو اپنا تمام مال تقسیم کر کے دنیا سے الہدہ ہوگی اور اطاعتِ الہی میں لگ گیا جب اس تاجر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی لڑکے نے وسیعت کی درخواست کی تو باپ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس کوئی مال تو نہیں ہے کہ وسیعت کرو ہاں میری یہ نصیحت کر کہ جب سن کے جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچا ہے نا جو تیرے جو پو پر ٹیلے پر دفن ہے ان کے ساتھ تو مجھے بھی دفنا دینا کہ انچی جگہ ہے بلند مقام ہے تو تو مجھے بس وہاں دفنا دینا میرے بھائیوں کے ساتھ بس اور کچھ نہیں ہے اور ایک اور بات یہ کہ میری قبر پر یہ اشار لکھ دینا تو پھر تین دن تک میری زیارت کرنا تو چنانچے لڑکے نے بھی یہی کیا دفن کرنے کے بعد برابر زیارت کرنے چاہتا تھا جب تیسرے دن قبر پر گیا تو قبر سے ایک آواز آئی آواز سن کے وہ ڈر گیا اس نے پہلے اس طرح کی آواز نہیں سنی تھی وہ بھی قبر سے آئے تو گھر واپس آیا تو خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا باپ نے کہا بیٹا بہت جلد تو بھی ہمارے پاس آنے والا ہے یہ بات برحق ہونی ہے اس لیے تو ایک طویل سفر کے لیے تیار ہو جا اور آخرت کے لیے تیاری کر دنیا کے ساتھ لوگوں نے دھوکہ کھا کر آخرت سے بے پرواہی برتلی ہے اور پھر شرمندگی اٹھاتے ہیں ندامت اٹھاتے ہیں تو تم ایسا نہ کرنا کہ مر کے پچتانا پڑے کیونکہ پھر واپس جا کر بندہ اپنے آمال سیدھے نہیں کر سکتا دنیا سے لمبی آرزو نہ رکھنا یہ نکموں کا کام ہے جن لوگوں نے دنیا سے لو لگائی اور موت کے بعد پشمان ہوئے تو اس پشمانی سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا اور نہ ان کو نجات ملی کیونکہ پشمانی تو تب ہے نا جب تم زندہ ہو تو پھر پشمان ہو تو نادم ہو تو توبہ کرو تو بات بنتی ہے موت کے بعد تو نادامت سب کرتے ہیں تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے گی تو اس لیے اب توبہ استغفار کر اب نجات کا کام کر تو ایسا نہ کرنا ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تو نادم ہو مرنے کے بعد جس گھر سے تو کوچ کرنے والا ہے اس سے اپنا سامان اس گھر کی طرف اٹھا لے جس میں تو رہنے والا ہے یعنی آخرت کی فکر کر برزخ کی فکر کر بیٹا تو جلدی کر تیرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے پھر کہتا ہوں کہ جلدی کر اس نصیحت کے بعد اس لڑکے کی آنکھ کھل گئی تو جس بزرگ نے تینوں قبروں کا قصہ صدقہ بن عزیز سے بیان کیا تو ان کا کہنا ہے کہ جس رات کو تاجر لڑکے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا اس کی صبح میں اس لڑکے سے وہ کہتے ہیں میں خود ملا اس نے کہا خواب میں باپ نے جو بات کہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری موت قریب آنے والی ہے اس کے بعد وہ تین ماہ تین دن زندہ رہا اور پھر وہ مر گیا تیسرے دن لڑکے نے گھر والوں کو بلایا اپنے اس خواب سے پہلے مطلب مرنے سے پہلے اور بلا کر وسیعت کی کہ دیکھو میں جانے والا ہوں اور جو بھی اس نے وسیعت کرنی تھی وہ کی پھر قبلے کی طرف مو کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے پرواز کر گئی نے بھی روایت کیا ہے پھر شرح السدور کے پیج 128 پر بھی آتا ہے تو برزخ کی اس طویل واقع اس کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اور آپ اس فکر میں لگے رہتے ہیں روز مرہ زندگی میں کہ یہاں کیا ہوگا اور بھولے بیٹھے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھ آج اس گنہگار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ